آمیر خان کی اکیڈمی کو ایف سی سے خالی کرا لیا گیا اہلکار باکسنگ اکیڈمی میں کب سے ٹھہرے ہوئے تھے اکیڈمی بند ہونے کی وجہ کیا تھی پاکستان سپورٹ سپورٹ نے شدید تنقید کے بعد بلاخر پاکستانی نجاد معروف برطانوی باکسر آمیر خان کی باکسنگ اکیڈمی کو فرنٹیر کور ایف سی سے خالی کرا لیا یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب سوشل میڈیا پر آمیر خان کی اکیڈمی کی زیرے گردش چند تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا گیا تھا کہ ایک بڑے ہال میں تماشائیوں کے بیٹھنے کی جگہ پر سینکڑوں بستروں پر لوگ سو رہے ہیں جبکہ وست میں خستہ حال باکسنگ رنگ موجود ہے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہال دراصل باکسر آمیر خان کی اکیڈمی ہے جہاں ایف سی اہلکار قیام پسیر ہیں بعد ازہ آمیر خان نے بھی ایک ویڈیو پیخام جاری کرتے ہوئے کہا کہ بچے مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہمیں ٹریننگ کرنی ہے ہم فائٹ نہیں کر سکتے ٹریننگ نہیں کر سکتے آمیر خان نے کہا کہ ایف سی کو وہاں سے چلے جانا چاہیے میں نے متعلقہ حکام اور حکومت کو بھی کہا لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا آمیر خان نے ویڈیو بیان اور سوشل میڈیا پر شدید تنقید کے بعد وفاق ادار الحکومت کی انتظامیہ کی جانب سے اکیڈمی کو ایف سی سے خالی کروالیا گیا خیال رہے کہ ایف سی وزارت داخلہ کے ماتحت نیم اسکری فورس ہے پاکستان اسپورٹ سپورٹ کے ایک افسر نے برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی اور بتایا کہ 29 اپریل 2024 کو ایف سی سے آہاتے کو خالی کرائے گیا تھا انہوں نے کہا کہ اکیڈمی کو تزین و عرائش کے بعد دوبارہ فعال کیا جائے گا بات کو یقینی بنائیں گے کہ اسے ایک ماہ میں فعال کیا جائے سابق ڈبلو بی سی سلور ویلٹر ویٹ ورلڈ چیمپئن نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں پاک فوج حکومت اور اسپورٹس بورٹ کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ابھی وہ سب ایف سی والے لوگ جن سے چلے گئے ہیں اور ایک مہینے بعد ہم اسے دوبارہ کھولیں گے تاکہ بچے ٹریننگ حاصل کر سکیں واضح رہے کہ عامر خان نے دوہزار پندرہ میں اسلام آباد میں ایک باکسنگ اکیڈمی کھولنے کے لیے پاکستان اسپورٹس بورٹ سے مہائدہ کیا تھا اس اکیڈمی کا افتدہ جون دوہزار سولہ میں ہوا لیکن چند سال تک فعال رہنے کے بعد یہ اکیڈمی اس وقت بند کر دی گئی تھی جب کرونا وبا کے دوران حکومت نے کھیلوں اور دوسری اجتماعی سرگرمیوں پر پابندی آئیت کر دی تھی دوسری جانب پاکستان اسپورٹس بورٹ کے ایک اور اہلکار نے تاوا کیا کہ اکیڈمی بند ہونے کی وجہ عامر خان اور اکیڈمی کے ہیڈ کوچ داؤد کے درمیان تنازع تھا اس کے بعد حکام نے اس خالی اکیڈمی میں ایف سی اہلکاروں کو ٹھہرا دیا تھا اسلام آباد انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق ایف سی کو دو ہزار اکس میں سفارت خانوں کی حفاظت کے لیے اسلام آباد بلائے گیا تھا